بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہونے کے بعد اب ہم سے رخصت ہونے کو آیا ہے یہ مبارک مہینہ اب ایک دو دن کے بعد ہم سے روپوش ہو جائے گا سہری کے پرنور لمحات اور افطاری کی بابرکت سعات اب ہمیں الویدہ کہہ رہی ہیں تراوی جیسی عظیم عبادت ہم سے جدا ہونے کو ہے ایسا مبارک مہینہ ہم سے پرتے میں چھپنے والا ہے جس میں روزانہ گناہگاروں کی کثیر تعداد کو بخش دیا جاتا تھا جن مسلمانوں نے اس کی عظیم المرتبت قدر و منزلت کو پہچانا وہ اپنے دامن میں کثیر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے لئے بخشش کی سنت لکھوالی انہوں نے اپنی روح کو آلودگی سے پاک کر لیا لیکن جو اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان سکے اور اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارا وہ خیر کثیر سے محروم رہے حالانکہ رمضان اور مبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کو نفروتوں سے پاک کرنے آیا تھا نفسانی خواہشات کی نجاست سے پاک کرنے آیا تھا ہماری علودہ روح کو شفاف کرنے آیا تھا یہ مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے آیا تھا یہ مہینہ ہمیں عبادت کی لذت سے آشنا کرنے آیا تھا ایمان کی حلاوت سے سرفراز کرنے آیا تھا جسمانی نظام درست کرنے آیا تھا ہمارے ذہنی انتشار کو یک سوئی دینے آیا تھا ہمارے خیالات کی پراغندی کو صاف کرنے آیا تھا تقویٰ کے نور سے منور کرنے آیا تھا پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے آیا تھا روحانی انقلاب برپا کرنے آیا تھا مجاہدانہ زندگی کا خوگر بنانے آیا تھا لیکن ہماری بے اتنائی نے ہمیں اس بابرکت مہینے کے فضائل و برکت سے محروم رکھا ہم اس مہینے کے حق کو ادا نہ کر سکے زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جون جون ماہ رمضان کا ایام گزرتے جاتے صحابہ کرام کی عبادات میں ذوق و شوق بڑھتا جاتا جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری راتیں آتی تو صحابہ کرام رب کی بارگاہ میں آنسوں بہا کر گڑ گڑاتے ہوئے ان مبارک راتوں کو گزارتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی اور آپ کا عمل مبارک بھی یہی تھا حضرت عائش شاہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری اشرات آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا اور وہ خود بھی ان راتوں میں جاگتے اور اپنے اہل و آیال کو بھی جگاتے لیکن افسوس ہمارا معاشر رمضان مبارک کے آخری آیام رجوع اللہ میں مصروف رہنے کی بجائے شاہ راہوں بازاروں میں گزار دیتا ہے لوگ نوافل تو بھول جاتے ہیں گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ بازاروں میں گومنے پھرنے اور بے تہاشا خرید و فروغ کا مہینہ ہے ہم نے رمضان مبارک کے پرنول نمہات کو لغو امور کی نظر کر دیا حضرت سید نشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ کل بھی صفائی کا مہینہ ہے زاکرین صادقین اور صابرین کا مہینہ ہے اگر یہ مہینہ تمہارے دل کی اصلاح کرنے اور تمہیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے نکالنے اور جرائم پیشہ لوگوں سے حد ہونے میں مؤثر نہیں ہوا تو کون سی چیز تمہارے دل پر اثر انداز ہوگی تو تم میں سے کسی نیکی کی امید کی جا سکتی ہے تمہارے اندر کیا باقی رہ گیا ہے تمہارے لئے کس نجات کا انتظار کیا جا سکتا ہے نیند اور غفلت سے بیدار ہو کر باقی مہینہ تو توبہ اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے ساتھ گزارو اس میں استغفار اور عبادت کے ساتھ نفع حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کو اللہ تعالی کی رحمت اور محبانی حاصل ہوتی ہے آنسوں کے دریا بہا کر اپنے منحوس نفس پر اونچی آواز سے آہوزاری کرو اس مہینے کو الوداک ہو کیونکہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو آئندہ سال روزے میں نہیں ہوں گے اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جو آئندہ عبادت نہیں کر سکیں گے اور مزدور جب کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے اب ہم بھی اس عمل سے فارغ ہونے والے ہیں مگر کاش کہ ہم بھی جان سکتے کہ ہمارے روزے اور قیام مقبول ہوئے ہیں یا نہیں کاش ہم جان سکتے کہ ہم میں سے کون مقبول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ داروں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور راتوں کو قیام کرنے میں ان کو صرف بے خوابی ہی حاصل ہوتی ہے اے رمضان کے مہینے تجھ پر سلام اے بکشش کے مہینے تجھ پر سلام اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام اے ماہ رمضان تو گناہگاروں کے لئے قید اور پرہزگاروں کے لئے محبت کا مہینہ تھا اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے روزوں اور نمازوں کو تو نے قبول کیا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلا انہیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما اور ان کے درجات بلند کیے آمین سمہ آمین خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس مہینے کا آخری آیام کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں گزار دیں نہ جانے آئندہ اس سال اس مہینے کو کون ہوگا اور کون منو مٹی تلے خاک میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں شیطان کو قید کیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جہانم کے دروازوں کو بند کر دیا اور ہم کہاں اور کیا کرتے رہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کو ہمیں اب جو وقت بچ کیا ہے اس میں ہمیں توفیق عطا فرما اور اس ماہ کو ہمارے لئے رحمت ماغفرت اور دوزق کی رہائی کا مہینہ بنا دے ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے رب العالمین میری میرے ناظرین اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی تمام عبادات کو اپنی بارکاہ الہی میں قبول فرما اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں شیطان کے شر سے ہر لہا ہر لہا محفوظ فرما آمین سمم آمین یا رب العالمین